بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا باپ اس سے بھی بڑا اسلام کا دشمن تھا اس کے باپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے فیرون کا لقب دیا اس دشمن اسلام کا نام اکرمہ بن ابی جہل تھا مکہ فتح ہوا اسلام کو غلبہ نصیب ہوا مکہ میں اسلام کے بڑے بڑے باغی اور سرکش لوگ موجود تھے حکم نبوی جاری ہوا نو افراد ایسے ہیں کہ انہیں ہر حال میں قتل کر دیا جائے خواہ غلاف کعبہ کی اوٹ میں ہی کیوں نہ چھپے ہوں ان کے جرم بڑے بھیانک تھے ان نو بڑے مجرموں میں اکرمہ بن ابی جہل سر فہرست تھا اکرمہ کو فیصلے کا علم ہوا تو در کے مارے یمن کی طرف بھاگ کھڑا ہوا ادھر اس کی بیوی ام حکیم بن تحارس بن حشام رضی اللہ عنہ اسلام قبول کر چکی تھی عورت کی خواہن سے وفا کا اندازہ اس عمر سے فرمائے کہ وہ یہ جاننے کے باوجود کہ اکرمہ کے قتل کے احکامات جاری ہو چکے ہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں عرض کرتی ہیں اللہ کے رسول میں آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوئی ہوں کہ آپ اکرمہ کی امان کا پروانہ جاری فرمائیں اور اجازت دیں کہ میں ان کو واپس لے آؤں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امان کا پروانہ جاری کر دیا اور ام حکیم رضی اللہ عنہ سے کہا کہ جاؤ اپنے خواہن کو تلاش کر کے لے آؤ ام حکیم رضی اللہ عنہ اپنے خواہن کی تلاش میں نکلی ادھر اکرمہ نے مکہ سے طائف کا رخ کیا یہاں بھی قرار نہ ملا تو تہامہ کے پہاڑوں کی طرف چل دیا ابحا کے علاقے سے آگے نکلا تو سامنے سمندر تھا کشتی میں سوار ہوا مسافروں سے بھری کشتی سمندر میں چل رہی تھی اس کا رخ حبشہ کی طرف تھا اچانک سمندر میں طوفان آیا کشتی ڈولنے لگی اکرمہ نے لات اور عزہ کو پکارا ملاہوں نے کہا ایسی مشکل گھڑی میں جب سمندر میں طوفان آ جائے تو لات اور عزہ نہیں بلکہ ان کا رب یعنی وحدہ لا شریک مدد کرتا ہے اگر پکارنا ہے اور مدد طلب کرنی ہے تو صرف اکیلے رب سے مدد مانگو اکرمہ نے ملاہوں کی بات سنی تو سنناٹے میں آ گیا اچانک اس کے دل اور دماغ میں آیا کہ مشکل اوقات میں سمندر کی موجوں سے نجات اگر اکیلہ رب دیتا ہے تو جو ذات سمندر کی موجوں سے نجات دیتی ہے وہی ذات خشکی میں ہماری نجات دہندہ ہے اکرمہ نے کہا اے اللہ میں دل کی گہرائیوں سے تیری بارگاہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر تو مجھے اس مصیبت سے نجات عطا فرما دے تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کے دست حق پرست پر اسلام کی بیعت کروں گا اور وہ یقیناً میرے ساتھ افو کرم کا معاملہ فرمائیں گے اتنی سی بات نے اس کی نگاہوں سے غفلت کا پردہ اتار دیا اب اس کی کشتی ساحل کی طرف واپس آ رہی تھی اور جب وہ ساحل پر اترا تو اس کو خوشگوار حیرت ہوئی کہ اس کی بیوی اس کا انتظار کر رہی ہے جیسے ہی اس کی بیوی نے اس کو دیکھا تو اس سے مخاطب ہوئی اکرماً تم کس شخص سے بھاگ کر جا رہے ہو سنو تم ایسے آدمی کے پاس سے بھاگ کر آ رہے ہو کہ اس جیسا ملنسار اس روح زمین پہ کوئی نہیں وہ تو بھلائی کا خیر خواہی کا پتلہ ہے میں نے ان سے تمہارے لئے امان طلب کی تو فوراں مل گئی کشتی والے واقعے نے اکرماً کا دل پہلے ہی عقیدہ توحید کی طرف مور دیا تھا امان کی اطلاع ملی تو فوراں مکہ کا رخ کیا بیوی ساتھ تھی دل تو اسلام قبول کر ہی چکا تھا بتوں کی محبت پاش پاش ہو چکی تھی اور عقیدہ توحید دل میں پیوست ہو چکا تھا بس زبان سے اس کا اظہار باقی تھا اکرماً رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کہنے لگے میری بیوی ام حکیم نے بتایا ہے کہ آپ نے میری لئے امان کا پروانہ جاری کر دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تیرے لئے امان ہے اکرماً کہتے ہیں میں خدمت نبوی میں حاضر ہوا تو مار شرم کے میری گردن جھکی ہوئی تھی میں نے عرض کیا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں اس کا کوئی شریک اور ہمسر نہیں اور آپ اللہ کے بندے اور رسول ہیں آپ اس روح زمین پر سارے لوگوں سے زیادہ صالح اور صادق اور سب سے زیادہ وفادار ہیں یا رسول اللہ میں نے آپ سے کسی بھی قسم کی دشمنی کی ہو یا کوئی بھی مجلس برپا کی ہو جس سے میرا مقصد شرک کا اظہار ہو تو آپ اس سے میری بخشش کے لئے دعا فرمائیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں دعا فرمائی الہی اکرما نے میرے ساتھ جیسی بھی دشمنی کی ہو اور تیری راہ میں جو بھی روڑے اٹکائیں ہوں تو ان سب سے اس کی مغفرت فرما دے اکرما بن ابی جہل رضی اللہ عنہ نے ارز کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو بھی بھلائی کا حکم دیں گے میں مکمل اطاعت اور فرما برداری کروں گا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہو کہو اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو اکرما رضی اللہ عنہ نے ارز کیا اے اللہ کے رسول میں اسلام لانے سے پہلے اسلام کی راہ میں رکاور ڈالنے کے لئے جتنا خرچ کرتا تھا اللہ کی قسم اب اسے کئی گناہ زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا کروں گا اور جس قدر میں نے اللہ کی راہ میں رکھنے ڈالنے کی غرش سے لڑائیاں کی اس سے کہیں زیادہ اب میں اللہ کی راہ میں جہاد کروں گا اکرما رضی اللہ عنہ کا جذب صادق تھا ایک نیک خاتون کی بدولت وہ جنت کا راہی بن گیا بلا شبہ اس کی بیوی ام حکیم رضی اللہ عنہ نے اس کے اسلام لانے میں نمائع کردار ادا کیا وہ اپنے کال کے سچے تھے بقایہ زندگی انہوں نے جہاد میں گزاری حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں انہوں نے مرتد دین اسلام کے خلاف مسلسل جہاد کیا اور اس فتنے کو ختم کرنے میں نمائع کردار ادا کیا ان کی شہادت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اہد خلافت میں تیرہ ہجری میں شام کے علاقے اجنادین کی جنگ میں ہوئی رضی اللہ عنہ پچاسوہ موضوع داستان ایک بہادر خاتون کی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھپی تھی غزوہ اہد کے لیے مسلمان نکلے تو چند دیگر خواتین کے ساتھ یہ بہادر خاتون بھی میدان جنگ میں پہنچ گئیں اس جنگ میں ان کے بھتیجے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیز بھائی حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ اور بیٹا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ شریک تھے ایک عورت کے لیے یہ تینوں رشتے بڑے ہی اہم ہوتے ہیں ان کا نام صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ عنہ تھا ان کی والدہ حالہ بنت وحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خالہ تھی سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ قدیم الاسلام تھی ہجرت کے شرف سے مشرف ہوئی ان سے دو صحب زادے ہوئے جن میں سے حضر زبیر رضی اللہ عنہ اشرہ مبشرہ میں شامل ہیں اور حواری رسول کا لقب پایا غزوِ اہد میں جب مسلمان تتر بتر ہوئے تو چند افراد ہی آپ کے ارد گرد رہ گئے تب یہ بہادر خاتون انتہائی دلیری اور قوت اور عظمت کے ساتھ آگے بڑھیں اور ایک شخص سے نیزہ چھین کر صفوں کو چیرتے ہوئے بے دھڑک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھیں اور شیر کی طرح دھارتے ہوئے مسلمانوں کو مخاطب کیا اللہ تمہارا بھلا کرے تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کہاں دوڑے جا رہے ہو جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کا ادھر آنے کا ارادہ ہے تو آپ کو خچہ لاحق ہوا کہ کہیں وہ اپنے بھائی کی ناش کو دیکھ کر حوصلہ نہ ہار بیٹھیں کیونکہ مشرقین نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی لاش کا مسلح کر کے اس کی بڑی بری طرح سے بے حرمتی کی چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ رضی اللہ عنہ کے صحاب زادے حضرت زبیر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا اے زبیر اپنی والدہ محترمہ کو روکو انہیں سمجھاؤ اور واپس کر دو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ فوراً اپنی والدہ محترمہ کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا امی جان رک جائیں امی جان رک جائیں حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ نے بیٹے کے کلام کی کچھ پرواہ کیے بغیر با آواز بلند کہا میرا راستہ چھوڑ دے تیری مانہ رہے حضرت زبیر نے عرض کیا امی جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو واپس ہو جانے کا حکم دیا ہے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کہنے لگی مجھے خبر ملی ہے کہ میرے بھائی حمزہ کا مشرقین نے مسلح کیا ہے کوئی بات نہیں یہ سب اللہ کی راہ میں ہوا ہے میں سبر کروں گی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں لاہق خشہ دور ہو گیا اور آپ کو اتمنان ہو گیا کہ یہ بہادر خاتون اس حادثے پر خشیت الہی کو مقدم رکھیں گی تو زبیر بن نوام رضی اللہ عنہ سے فرمایا اے زبیر صفیہ کا راستہ چھوڑ دو چنانچہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے ان کی راہ چھوڑ دی حضرت صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے اس جنگ میں زخمیوں کو پانی پلایا اور ان کی مرہم پٹی کرنے میں دیگر خواتین کی مدد کی جنگ خندق میں ان کی بہادری کا قصہ بے مثال ہے جب انہوں نے خیمے کی چوب سے ایک یہودی کو قتل کیا سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے دور میں وفات پائی